بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات مسائل سن کر متلکہ پولیس افسران کو حل کی حکمات رحمیر خان پولیس ان ایکشن عوام کی جمع پونجی لوٹنے والے تین دیکیت گرفتار ملزمان کے قبضے سے نو عدد چینی گئی موٹسائکلیں اور لاکھوں کی نقدی برامد برامد موٹسائکلیں اصل مالکان کے حوالے شہری رحمیر خان پولیس کے شکر گزار گدشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں 56,289 کالز موصول ہوئیں جبکہ 4,116 کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا 41,670 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گدشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافی کورنین کی خلافر جی پر 5,161 الیکٹرونک چالان جاری کیا گئے ورچوال پٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1,091 اوبزرویشنز دیں پنجاب پولیس میں کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبلان کی بھرتیوں کے عمل زور و شوٹ سے جاری قرد اور چھاتی کی بیمائش ستائیس سے انتیس تک جاری رہے گی آر پیو اور ڈی پیو کا بیمائش کی عمل کا جائزہ پولیو فری پاکستان کازم میاوالی مین صدادے پولیو مہم کا دوسرا دن پولیو ٹیموں کی فول پروف سیکیورٹی بچوں کو قطرے پلانے کا اصل کلا جاری وزیرالہ پنجاب مریب نواز شریف کا محفوظ پنجاب ویگن کی تحت پنجاب سیف سٹی ہیڈکوارٹر کا دورہ وزیرالہ پنجاب مریب نواز کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے بریفنگ دی وزیرالہ نے 31 دسمبر تک تمام ازلہ میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ وزیرالہ پنجاب مریب نواز شریف کا محفوظ پنجاب ویگن پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی ہیڈکوارٹر کا دورہ سیف سٹی افسران نے پٹا پاک استقبال کیا وزیرالہ نے سیف سٹی افسران سے خطاب میں کہا کہ 31 دسمبر تک تمام ازلہ میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کریں گے وزیرالہ نے ایک قربان لائنز میں سیف سٹی ایتھارٹی کی خواتین پولیس کمیونکیشن افسران کے لیے ہوسٹل بنانے کا اعلان کیا مجھے آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی میں ابھی ان سے بات کرتی ہوں کہ جو بچیاں ہیں خواتین ہیں ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہاں پر سپیس لینڈ آویلیبل ہے تو ہم آپ کے لیے سپیشل گرانٹ دیں گے اور آپ کا ہسٹل بنائیں گے تاکہ آپ کو باہر نہ مل جانا پڑے کیونکہ آنسلی میرے گونس بمس ہیں جب میں یہ بات کر رہی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو سیفٹی سیکیورٹی جتنی آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری اس سے یہ زیادہ بڑی میری ذمہ داری ہے وزیراعلا پنجاب نے سیف سیٹی آتھارٹی ڈیٹا سینٹر اور ڈیجیٹل وال کا معاینہ کیا اور لیڈی افسران سے ان کے ڈیسک پر جا کر ورکنگ کے حوالے سے گفت کو کی وزیراعلا مریم نواز شریف نے سیف سیٹیز میں آلہ ستحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیف سیٹی پروجیکٹ کی ورکنگ کو سراہا اور منصوبے کو پنجاب بھر میں پھلانے کے لیے ہر ممکن سہولت فاہم کرنے کا اعاطہ کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کی آئی جی پنجاب کا کانسٹیبل محمد اکبر مرہوم کے بیتے کی بھرتی اور بقیاجات کلیر کرنے کی درخواست پر اے آئی جی ایڈمن اور ڈی پیو راجنپور کو کارروائی کا حکم دیا لیڈی کانسٹیبل آئیشہ صدیقہ کی سرکاری رہائش کا فراہم کرنے کی درخواست پر سی سی پیو لہور کو کارروائی کی ہدایات جبکہ ویٹرنری ڈاکٹر سائم کی سلیلی پیکج میں اضافہ کی درخواست پر سیٹی لہور کو جائزہ اور ریلیف کا حکم دیا گیا جنگ کے اے ایس آئی زفر عباس کی پرموشن ری فکسیشن کی درخواست پر آر پیو فیصل آباد کو ذاتی شنوائی کے بعد ریلیف فراہم کرنے کا حکم آئی جی پنجاب نے دیگر ملازمین کے ڈسسپلن ویلفیر اور ایڈمن آمور سے متعلق درخواستے سن کر احکامات جاری کیے ڈاکٹر اسمان انور نے کہا کہ پیش آورانہ آمور میں پولیس ملازمین کی ہر ممکن ویلفیر اولین ترجیح ہے ڈی پیو ریزوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کی جناہم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیں جاری ہیں تھانا کوٹ سماوہ پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کر کے نو عدد موٹسائکلیں نقدی برامت کر لی ہے اے ایس پی صدر خورم محیصر کی نگرانی میں ایسے چھو تھانا کوٹ سماوہ آسیب بھٹی اور ٹیم کی کارروائیں جاری ہیں پولیس ترجمان کے مطابق پولیس ملزمان عبدالستان یونس اور فیاس کو پیشہ ورانہ محارت اور جدیر ٹکنالوجی کے مدد سے گرفتار کیا ملزمان موٹسائکل ڈکیتی اور چوری کر کے آگے اونے پونے داموں میں فروخت کر دیتے تھے ایسے چھو کورٹ سماوہ کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری سے علاقے میں موٹسائکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا خاتمہ ہوگا ملزمان کے قبضے سے برامت ہونے ملین نقدی موٹسائکل نے ان کے اصل مالکان کے سپرد کر دی گئے ہیں ادھر زلہ ویہاڑی میں پولیس کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان کی بھرتی کے سلسلے میں کرد اور چھاتی پیمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے کرد اور چھاتی کی پیمائش کا مرحلہ ستائیس فروری سے انتیس فروری تک جاری رہے گا آرپیو بہاولپور رائے بابر سید ڈی پیو ویہاڑی محمد عیسیٰ خان اور ایس پی آر آئی بی شیخ پورا مرزا قدوس بیگ تمام مراحل کی نگرانی خود کر رہے ہیں ڈی پیو بہاڑی عیسیٰ خان کا کہنا ہے کہ تمام مراحل کی ریکارڈنگ ڈیجیٹل کیمراجات سیسی ٹیوی کیمراجات اور ڈرون کیمنوں سے کی جا رہی ہے اس موقع پر ڈی پیو نے تمام سٹاف کو بھرتی کے حوالے سے اہم ہدایات دیوں اور قدر چھاتی کی بھی بھیمائش کے لیے آنے والے امیدوران سے بھی ملاقات کی ڈی پیو نے کہا کہ اترازی امیدوران کی چیکنگ کے لیے ریوی بوت بنایا گیا ہے جبکہ بھرتی کے تمام مراحل سو فیصد میرٹ پر مکمل ہوں گے پولیو فری پاکستان کی بات کریں تو میاوالی میں ان صدادے پولیو مہم کا آج دوسرا دن رہا پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ان صدادے پولیو مہم ٹیموں کے حمراہ میاوالی پولیس کے افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں ڈی پیو میاوالی کی خصوصی ہدایات پر زلے بھر میں ناکبندی پوائنٹس بنا کر سناپ چیکنگ کی جا رہی ہے جبکہ تمام داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کو مزید سخت کیا گیا ہے ڈی پیو ماتی اللہ خان کا کہنا ہے کہ تمام ایس ڈی پیوز اور ایس ایچوز اپنے علاقے میں موجود پولیو ٹیموں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی نگرانی کر رہے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹیز سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی